نمسکار بہت بہت سواغت ہمارے چینل میں میں ہوں شیف گریج دوے اور آج کی ریسپی لے گا ہوں آپ کو بڑے کمال کی گلاب جامون آمرس ریسپی ہے وہ کیسے بنائیں گے چلے دیکھ لیتے ہیں اور اتنی بڑی ریسپی ہے ایک در نئی ریسپی ہے نیو ریسپی جو کی بڑے آسانی سے گھر میں بنائی جا سکتی ہے ابھی تو آم کا سیجن بھی ہے اور گلا جامون ریڈی میٹ بھی لے سکتے ہیں بہت یونیکی ریسپی ہے بہت اچھی ریسپی ہے یہ دیکھئے وہ کھانے میں بہت اچھی لگتی ہے اور بننے میں پانچ منٹ بس آم چھلو ڈالو اور آپ لوگ بتائیں گے اس کو کیسے بنانا ہے چلیے دیکھ لیتے ہیں اور کسی اگر گئے اس کو کھلا دی اور باہ سب پوچھتے رہ جائیں کہ کیسے بنائی کہ یہ آم ہم نے چھل لیے تھے یہ کٹ لیے یہ آم جو ہم نے لیے تھے وہ ایک کےجی لیے تھے اور یہ سکر سکر کر بھی ہمیں ڈالنا ہے ڈیر سو گراؤں آپ پھر سکر آپ جتنا میٹھا ہے کھاتے ہیں اسے حساب سے آپ اس میں یاد کر سکتے ہیں یہ تھوڑی سب نے الائچی تھوڑا سا پانی چاہو تو دودھ میں بھی بنا سکتے لے کے دودھ بھی نہیں بنانا یہ تھوڑی سی آئس اب اس میں بہت کچھ ڈالنا ہے تو دیکھتے رہے کیا کیا ڈالیں گے ہم یہ دیکھئے یہ پیس لیا بھی ہم نے سر پیسا ہے اس کو اچھا چل ہونے چاہیے یہ کاجو ہم نے بھنگا کے رکھے تھے یہ اوپر کاجو دکھ رہے ہیں یہ کاجو ہم ڈال رہے ہیں یہ ہم نے بھنگائے ہیں اور باریک باریک کاٹے ہوئے ہیں keer کاجو ہے کہ اس کو ہم نے بھنگا دیا تھا وہ باریک باریک اس کو ہم نے کاٹ لیا ہے اور یہ کیسر گلاب جل رہے ہیں ہم نے کیسر ہے انکہ ہم نے گلاب جل رہے ہیں آپ پانی میں بھی گلا سکتا ہے اگر گلاب جل نہیں ہے یہ کیسر ڈالی ہم نے اور کاجو پر موہر میں آئے جو اس کا کرنچی چھوٹا چھوٹا دانہ جو آپ اس کو چھوپ کر کے ڈالا ہے پانی میں پہلے گلا دیا تھا پھر اس کو ہم نے باریک باریک کاٹ لیا اور پھر ڈالا اور ایک گلاج اب ہم کاٹ کے ڈال رہا ہوں تو ابھی اس میں بہت کچھ ڈال لے گا یہ دیکھئے یہ اس کو ہم اچھا سی مکس کر دیں گے چھوٹے چاہو تو انگوری گلاج آنے بھی ڈال سکتے ہیں انگوری نہیں ہے تو کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ چلڈ ہوگا اور اس کو اچھا سی مکس کرنا ہے اور جب ہم آمرے سرب کریں گے اور جب وہ چمچ میں جائے گا نا آہاں میاں جائے گا یہ دیکھئے تو وہ کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے پھر یہ اس کو مکس کر لیتے ہیں تو اس کو ریسیپی کو مکس مت کرنا جرور بنانا اور کمنٹ کر کے جرور بتانا ہوتی لائے جو آنے چاہو تو انگوری گلاج آنے اور اچھے لگیں گے یہ دیکھئے کتنے سندر دیکھ رہا ہے اس کے اندر واو اس طریقے سے ہمیں بنانا ہے یہ دیکھئے لگ رہا ہے بہت ہی سندر دیکھ رہا ہے وہ کھانے میں ہی اتنے اچھا لگتا ہے اور آس کتنی آسان ریسیپی ہے بس بادام ہے تو بادام ڈال دیئے چوب کر کے کاجو ڈال دیئے کسمس ڈال دیئے تھوڑی سی گلا دیوں مون یہ دیکھئے آپ کا ڈجٹ تیار ایک دم نیا ڈجٹ آپ کے گھر میں گیسٹ آئے تو سرپ کریے کھانے میں لاج باؤ لیکن اس کی چانسنی پوری نکال دینے یہ دیکھئے کہ کسر اوپر کاجو بادام آؤ لگ رہا تو ہماری ریسیپی کیسی لگی جرور کمنٹ کر کے بتانا اچھے لگی تو لائک کرنا کمنٹ کرنا سیئر کرنا اور آپ لوگوں نے اگر ہمارا چینل سببائب نہیں کیا ہے اپنے لنک مل جائے گی شعب آجی کی پانچ پر کیا کی گریبی جرور دیکھ